بھائی ہے کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کسی فکر میں ڈوبے ہوں ہیں یہ جس تجو نہ کیجئے کہ کس فکر میں ڈوبے ہوں ہیں یہ گناہ ہے یہ جس تجو کیجئے کہ آخر اس فکر میں جو ڈوبا ہوا ہے ایک انسان اس کو کس طریقے سے شکفتہ مزادی عطا کر دی جائے اس کے دل میں کیسے مسرد ڈال دی جائے کسی مومن کے دل میں مسرد ڈال دینا معلوم ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اب ایک عبارت مجھے یاد آگئی بوایات کی کتابوں میں ہے اب وہ سند میں اور امت میں تو اختلافات اپنی جگہ لیکن بہرہ ایک مضمون اس طرح ان لفظوں میں بھی آیا ہے افضل الاعمال بعد الصلاة کچھ اسی طرح کے الفاظ ہیں ادخال السرور فی قلب المومن نماز کے بعد سب سے بڑی فضیلت والا عمل یہ ہے کہ آپ کسی مومن کے دل میں مسرد آپ دیکھئے اسلام کیسا معاشرہ جائے اہل ایمان کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے چہروں پر یبوسا عبسا و تولا چہرے بجھے ہوئے غزبنات خود بھی اداس دوسرا بھی کوئی دیکھ لے تو اداس ہو جائے خود بھی ڈپریشن میں مفتلا دوسرے کو بھی ڈپریشن میں مفتلا کر دیں یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے خود بھی خوش رہو حشاش بششاش جو تم سے ملے اسے بھی خوشیاں باٹھتے رہو اب اس معاشرے کا خدا جانے جو کبھی خوشی کی محفل کرتا ہی نہیں مگر ہم تو آل محمد کی خوشی میں خوش رہتے ہیں خوش کرتے ہیں ان کے غم میں ان کے غم میں غم کرتے ہیں ان کی خوشی میں خوشی کرتے ہیں اور محفل کرتے ہیں اس لیے تاکہ خوشیاں باٹیں اور ہم جو خوشیاں باٹھتی ہیں وہ لمحوں کے ساتھ زائل نہیں ہو جاتی ہم تو وہ عقیدہ دیتے ہیں وہ یقین دیتے ہیں وہ حسنِ زن دیتے ہیں وہ حسنِ عمل کا دستور دیتے ہیں کہ جہاں تک یہ بات پہنچے مسررتیں اور سعادتیں پھیلتی چلیں جاتے ہیں